موسیقی ایک خوبصورت شاعر کے حضور چلتے ہیں جس کا تعلق سرزمین باندھا سہل جناب راگہ و رام کرن اس شیر کے ساتھ انہیں دعوت دینا چاہتا ہوں کہ ہندی میں لکھا ہے اس کو اردو میں محسوس کیا ہندی میں لکھا ہے اس کو اردو میں محسوس کیا ہم نے ہندوستان غزل کی خوشبو میں محسوس کیا تو تعلیوں سے استقبال کر دیں راہاں حرم پکارجی کا آپ سب کو پرام کرتا ہوں اور منان پراز صاحب کو مشہس پرام کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا اچھا میرا تعریف کر آیا اور میں سب جلے محترم کے اجازت چاہتا ہوں اور میں اپنے تعریف کے ایک مطلع اور ایک شیر پڑھتا ہوں کہ دیکھیں کہ میں نے اس کی بات وہاں تک مانی ہے سر بیٹھے ہیں میرے میں نے اس کی بات وہاں تک مانی ہے میری آنکھ میں یار جہاں تک پانی ہے میں نے اس کی بات میں نے اس کی بات وہاں تک مانی ہے میری آنکھ میں یار جہاں تک پانی ہے اور تعریف کا شیر یہ ہے کہ میرے اندر جو ایک لڑکا رہتا ہے میرے اندر جو ایک لڑکا رہتا ہے وہ لڑکا تو مجھ سے زیادہ گیانی ہے میرے اندر میرے اندر کیا پریشاہ دیا بھائی دوستو استقبال کرنا اس خوبصورت پریشاہ کا انہوں نے تعریف دیا اپنی شاہدی کا وہ لڑکا تو مجھ سے زیادہ گیانی ہے میرے اندر جو ایک لڑکا رہتا ہے وہ لڑکا تو مجھ سے زیادہ گیانی ہے اور آپ نے پہلے ہی مطلعہ اور شیر سے مجھے اٹھا لیا اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا کہ آپ میرے ساتھ ہیں ابھی تک لگ نہیں رہا تھا دیکھئے اسطاد محترم مسکرہ رہے ہیں آپ کو حق ہے مجھے ساتھ کو سابق محترم کے لئے ایک شیر دیکھئے سر میرے اسطاد ہیں آدھر ایب اسوک مجاز بدر صاحب بدر لگا ہے نیچے پیچھے نام میں آپ سمجھ گئے اور میرا شیر دیکھیں جی جی عطا کیجئے کہ بربادی کی راہ بتانے والے ہیں بربادی کی آگ بتانے والے ہیں بربادی کی راہ بتانے والے ہیں یہ جو سارے لوگ زمانے والے ہیں سر شیر دیکھیں کہ بربادی کی راہ بتانے والے ہیں یہ جو سارے لوگ زمانے والے ہیں اور شیر یہ کہ اس میں اثر کا پریجہ ہے کہ بربادی کی راہ بتانے والے ہیں اور دل کے تار بجانا ہم سے سیکھوگی محبت کا شرک ہے دل کے تار بجانا ہم سے سیکھوگی ہم چلے اُسطاق گھرانے والے ہیں دل کے تار بجانا ہم چلے اُسطاق گھرانے والے ہیں وہ پریشت دیا دل کے تار بجانا ہم سے سیکھوگی ہم چلے اُسطاق گھرانے والے ہیں اور اسی طریقے کا ایک چھوٹا سا شیر ایک سیر دیکھتا ہوں ایسے کب تک اُسے نہارا جائے گا ایسے کب تک اُسے نہارا جائے گا یوں ہی کیا یہ سال گزارا جائے گا یہ بڑمنا ہے ہم سب کچھ اس طرح پر چھوڑ دیتے ہیں ایسے کب تک اُسے نہارا جائے گا یوں ہی کیا یہ سال گزارا جائے گا اور امیزان جنگل میں لگی آگ اور میرا یہ شیر یوں ہی کیا یہ سال گزارا جائے گا اور روز کروڑوں جنگل مٹتے جاتے ہیں روز کروڑوں جنگل مٹتے جاتے ہیں اور کہاں تک پاہ پسارا جائے گا وَا 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 روز کروڑوں کیا خوب شیر کا بھائی وَا 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 بہت بڑا شیر کا وَا 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 اور کہاں تک پاہ پسارا جائے گا وَا 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 کیا خوب کیا خوب وَا 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 اور کہاں تک پاؤں پسارا جائے گا یہ بھی ڈمنا ہے ہمارے سماج کی میں نے ایک اور دو تین شعر کہایا ہے کہ لبز تمہارے لب تک آنا بھول گئے لبز تمہارے لب تک آنا بھول گئے کیا تم میری گزلیں گانا بھول گئے لبز تمہارے لب تک آنا بھول گئے کیا تم میری گزلیں گانا بھول گئے اور شعر یہ کہ اب تو پنچھی جنگل جنگل دکھتے ہیں ہم شہر میں رہنے والے لوگ اب تو پنچھی جنگل جنگل دکھتے ہیں لگتا ہے وہ گاؤں کا دانا بھول گئے لگتا ہے وہ گاؤں کا دانا بھول گئے لگتا ہے وہ گاؤں کا دانا بھول گئے اور شعر یہ جو میرے احساسات کا شعر ہے جو میں نے جیا ہے شہر دیکھیں کہ گاؤں کا دانہ بھول گیا اور شہر یہ کہ شہر میں جب سے پڑھنے آیا ہوں تب سے شہر میں جب سے پڑھنے آیا ہوں تب سے بابو جی مجھ پر جھجلانہ بھول گئے شہر میں کیا خوب شہر ہے بھائی شہر میں جب سے پڑھنے آیا ہوں تب سے بابو جی مجھ پر جھجلانہ بھول گئے ایک تھوڑا سا میری جو عمر ہے جو جی رہا ہوں اس کا بھی کچھ بات کہنی چاہیے اس کے حساسات مجھے رکھنے چاہیے اور تھوڑی محبت کی باتیں کر لیتا ہوں میں دیکھیں چار پنگدیاں دیکھیں میرے دوست بیٹھیں ہیں مسکرانے لگے محبت کا نام سنکے محبت چیز ہی ایسی ہے بھائی مسکرانے ہی نہیں محبت چیز ایسی ہے جی دیکھیں کہ وہی مفلش سمجھتی تھی وہی دھنوان سمجھے گی وہی مفلش سمجھتی تھی وہی دھنوان سمجھے گی جو قسمت کو نہیں سمجھی وہ کیا احسان سمجھے گی وہی مفلش سمجھتی تھی وہی دھنوان سمجھے گی جو قسمت کو نہیں سمجھی وہ کیا احسان سمجھے گی میرے بارے میں اس نے رائے قائم کی ہے لوگوں سے محبت میں جب غلط تہمیہ ہو جاتی ہیں تو کیا کیا ہوتا ہے کہ میرے بارے میں اس نے رائے قائم کی ہے لوگوں سے مجھے وہ جب بھی سمجھے گی بہت آسان سمجھے گی مجھے وہ جب بھی سمجھے گی بہت آسان سمجھے گی کیا خوب شہر پڑھ رہا آج کا کارکرم سری مطی شروت کیواری جی کے اسپرتی میں منایا جا رہا ہے میری ماں تلے ہیں اور چار پنگتیاں میں اور رکھتا ہوں محبت بھی ہے اور ماں کا درد بھی ہے دیکھیں پنگتیاں دیکھیں اداوت یاد رکھتے ہو وفائیں بھول جاتے ہو میری دوست بیٹھیں میرے جیسی ہوا پیڑی جو آج کا سوشل میڈیا میں پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہے جو ہماری مولک چیزیں ہیں جو ہمارا پریوار ہیں بگڑ رہے ہیں کس طریقے سے ہمارے سماج میں کریدیاں ہیں جنہیں کہیں گے میں کریدیاں کی طرح کی اس دیکھتا ہوں تو وہ ہو رہی ہیں اور میں کہتا ہوں کہ اداوت یاد رکھتے ہو وفائیں بھول جاتے ہو اداوت یاد رکھتے ہو وفائیں بھول جاتے ہو اگر دیپک رہے جلتا ہوایں بھول جاتے ہو اداوت یاد رکھتے ہو وفائیں بھول جاتے ہو اگر دیپک رہے جلتا ہوایں بھول جاتے ہو یہ پنگتیاں یہ ہیں کہ اداوت یاد رکھتے ہو وفائیں بھول جاتے ہو اگر دیپک رہے جلتا ہوایں بھول جاتے ہو وہ لڑکی چار دن سے بہاو کیا دینے لگی تم کو تم اس کی یاد میں ماں کی دوائیں بھول جاتے ہیں اگر احساس کب یہ بات اب لگا مشاہرہ مشاہرہ بھول جو لوگ دوستو پیچھے جو گاڑیاں کھڑی ہیں اس کی وجہ سے کرسیاں نہیں لگ پا رہے ہیں جن کی موٹر سائیکل ہو اگر دیپک رہے جلتا ہوایں بھول جاتے ہو وہ لڑکی چار دن سے بہاو کیا دینے لگی تم کو تم اس کی یاد میں ماں کی دوائیں بھول جاتے ہو تو ایک بہت چھوٹی سی کبیتہ کی مام کا جکر ہوا ہے تو میں نے بھی ماں پہ ایک کبیتہ لکھی تھی وہ کبیتہ میں رکھتا ہوں اس کے بعد میں اپنا اسطحان لیتا ہوں کہ نئے کو یاد رکھتے ہیں پرانا بھول جاتا ہے نئے کو یاد رکھتے ہیں پرانا بھول جاتا ہے چند دانوں کی خاتر ہر پرندہ دور جاتا ہے بھئیہ کناڑا سے ہو کے آئے تو صرف چند دانوں کی خاتر اتنا دور جانا پڑتا ہے گھر چھوڑ کے کہ نئے کو یاد رکھتے ہیں پرانا بھول جاتا ہے چند دانوں کی خاتر ہر پرندہ دور جاتا ہے ہر بھٹک جاتا ہے وہ راہی جو اوروں کے سہارے ہو گرمت خود میں ہو تو راستہ بھی چل کے آتا ہے گرمت خود میں ہو تو راستہ بھی چل کے آتا ہے نئی منزل نئی راہیں نئے مقصد ملیں گے تب نئی منزل نئی راہیں نئے مقصد ملیں گے تب جب ایک سپنا سجانے کو مسافر دور جاتا ہے اور یہ پنگتیاں یہ ہیں کہ ملیں گی شہرتیں دنیا کے سب تجھ کو کمانے سے ملیں گی شہرتیں دنیا کے سب تجھ کو کمانے سے کمائی کے بہانے ماں کا آنگن چھوٹ جاتا ہے کمائی کے بہانے ماں کا آنگن چھوٹ جاتا ہے آپ سب طور پر